مرگوں کی کیسے رکھیں گے ایسا ویلکم ٹو مائی جنرل ارنک ٹیکنیک میں نے کہا کہ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ مرگوں کی کیسے رکھیں اگر کی رکھی تو آپ ان سے ارنک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سبح سبح کا واقت ہے اچھی خاصی تھانڈ ہے تو یہ دیکھیں میری مرگیں ان کو میں نے سب سے پہلے نکالا ایڈیا میں ابھی تب کسی نے مرگیں نہیں نکالا کیونکہ ان کو تھانڈ لگتی ہے تو اس کو تھانڈ سے بچانے کے لیے ان کو بھی میں نے فیڈ ڈالی ہے انڈو والی فیڈ اور اس کے ساتھ گندم اور باجرہ ڈالا ہے اس سے ہوتا کہ ان کو ہیٹ ملتی ہے اور پھر ان کو تھانڈ نہیں لگتی اب بعد میں بھی نکالنے ہو سکتا ہے کہ ان کو تھانڈ لگ جو مرگیں ہوں گے جو بعد میں نکالی جاتی ہیں لیکن میں ان سے پہلے بھی نکال رہتا ہوں اور میری مرگیں کو تھانڈ نہیں لگتی اس کی وجہ کہ کہ ان کو میں گرام خوراک دے رہا ہوں جس میں باجرہ ہے جس میں گندم ہے اور انڈوں والی خوراک ہے انڈوں والی خوراک کی مقدار کام ہوتی ہے اور گندم وہ باجرہ زیادہ ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ انڈے بھی زیادہ دیتی ہیں اور ہیٹ اپ بھی ہو جاتی ہیں تو میں نے کہا کہ دوستوں کو ان کی رہنے کا طریقہ آئے گا تو انشاء اللہ انڈوں والی خوراک کیا ہے تو ابھی انشاء اللہ تینوں مرگوں نے آج پھر انڈے دیں کال بھی تینوں نے دیا سا اگر آپ انہیں دیں تو یہ انشاءاللہ سے زیادہ انڈے دیں گی دے سکتے ہیں ماشاءاللہ میری مرگیں ایکٹیو ہیں ساری اتنی ٹھانڈ ہے اب یہ صبح سات باج رہے ہیں ٹھانڈ آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب اتنے ایکٹیو پیس مجھے نہیں لگتا کہ اس پورے علاقے میں کوئی بھی ہوں میں نے خوراک ڈالی تھی ابھی کچھ چھوڑ دی ہوگی انہوں نے دیکھیں یہ دیکھیں یہ انڈک خوراک باجرہ اور گندہ میں چھوڑ دیکھیں اتنی مینٹ ڈالی تھی کہ یہ صبح صبح بوکھے تھے اور چار مرگیں مرگوں میں کھایا تب بھی بچ گیا تو بسکلی آئی کی ویڈیو یہی تھی ان کو گرم پانی رکھیں اس کے علاوہ ان کو گرم خوراک دیں جیسے میں دے رہا ہوں تو یہ زیادہ زیادہ انڈے دیں گے اور بیمار کی نہیں ہوگا تو مجھے دیں اجازت میں آپ کو دوستہ ویسے در آپ کی خدمت میں آجتا ہوں اللہ امیون حاصل اللہ امیون حاصل